بسم اللہ الرحمنہ اچھی بیٹشیٹ مل گئی ہے یہ 1300 میں پیر ملا تھا دو بیٹشیٹ تھیں تو میں نے ایک بیٹشیٹ جو ہے وہ پھر جمعہ الویدہ کو بچھائی تھی سٹاف بھی بہت اچھا ہے اور اس کو میں نے واش ضرور کیا تھا لیکن یہ شرنگ بالکل نہیں ہوئی اور یہ ہے میرے جمعہ الویدہ کا ڈریس جمعہ الویدہ کی اہمیت یعنی رمضان کے آخری جمعہ کی اہمیت بہت ہوتی ہے اور بڑا اتمام ہوتا ہے سب گھروں میں ہمارے گھر میں بھی بچپن سے جو ہے نا وہ جمعہ الویدہ کا بڑا اتمام ہوتا تھا کہ ایک سوٹ جو ہے وہ آپ نے جمعہ الویدہ کو نیا پہننا ہے تو بس وہ عادت ابھی تقائم ہے الحمدللہ اور بچوں میں بھی آ گئی ہے تو ساتھ میں یہ جو ہے مسٹ منگوا آئے تھا یہ میری بیٹی کی فرنڈ نے اس کو گفٹ کیا تھا تو مجھے اس کے خوشبو اتنی اچھی لگی تھی پھر میں نے بھی یہ آرڈر کیا تھا اور یہ والا مسٹ جو ہے نا بہت بہت ہی اچھا ہے پنک روز والا بہت اچھا ہے دونوں مسٹ بہت اچھ ہیں اچھا مسٹ جو ہے نا وہ پوفیوم سے تھوڑا سا لائٹ ہوتا ہے اور آپ اسے ڈاریک باڈی پر اپلائی کر سکتے ہیں اچھا الحمدللہ میرا قرآن بھی ستائیس میں شف کو ختم ہو گیا تھا اور ویسے تو پورا سال پڑھتے رہتے ہیں اور ہر مہینے تقریبا اب تو ماشاءاللہ تنی سپیڈ آگئی ہے کہ جلیلی ختم ہو جاتا ہے قرآن لیکن جو رمضان میں قرآن ختم کرنے کی خوشی ہوتی ہے نا اس کا کوئی دوسرا نمہ بدل نہیں ہوتا میرے ساتھ وہ سب لوگ اگری کریں گے جو رمضان میں کوشش کرتے ہیں کہ ان کا قرآن ختم ہو جائے اور پھر سب بگ دوسرے کو فیملی میں بتاتے ہیں کہ میرا ختم ہو گیا اور میرا بھی ختم ہو گیا تو بہت اچھا لگتا ہے اور کوئی بھی اپنی خوشی آپس میں شیئر کرنے کی جو ایک ہو گئے ہیں اور جن کے اپنے اپنے گھر بن گئے ہیں یعنی کہ اپنی اپنی فیملیز ہو گئی ہیں شادی ہو گئی ہیں بھائی بہن جو سب پہلے ایک ساتھ ایک گھر میں رہتے تھے اور ایک دوسرے سے تاریک پاتچیت ہوتی تھی اور اب جو ہے وہ سب اپنے اپنے گھروں کے ہو گئے ہیں اور فون کر کے یا جا کے اس طرح سے ملاقات ہوتی ہے تو بس جنا مجھے تو لگتا ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ یہ واتس اپنے بہت ویڈیو کالز نے بہت آسانیاں کر دی ہیں کہ جو ہے آپ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں اور اپنی خوشیوں کو آپس میں شیئر کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں تو جناب اس بات کے ساتھ آ جاتے ہیں کچن میں کچن میں آنا تو بہت ضروری ہے اور میں نے بنایا تھا یہ بڑے مزے کا ٹریکن روزٹ اور یہ ریسی پی جو ہے نا آپ اید ٹیبل کے لیے بھی اپنے رکھ سکتے ہیں بہت لائٹ سی ہے اس میں کوئی زیادہ مسالے وغیرہ نہیں ہوں گے شوربہ بھی نہیں ہوگا بہت کوئی ایسی ای ڈیش ہے کہ آپ اسے مہمانوں کے آنے کے ٹائم پہ ہلکا سا اوون میں گرم کریں یا پیچولے پہ ہی گرم کر لیں اور سرف کریں کیونکہ آج کل ایٹ ٹیبل کے لیے بیس ڈیش ہے لائٹ بھی ہے اور مزے کی بھی ہے اچھا اس کی ریسیپیز کیا ہیں ریسیپی میں یہ ہے کہ میں نے اس میں ایڈ کیا ہے چکن تھائی ہے چکن لگ ہے اور چکن بینگز ہیں کیونکہ تینوں چیز پارٹ ایسے ہیں جو جوسی اور ٹینڈر سے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ بہت مزے کی بنے گی اور اس میں آئل ایٹ کیا ہے سرکہ ہے سویا سوس ہے لیسنا دکا پیسٹ ہے اور یہ فلک کی چکن سیزننگ ہے ساتھ میں جو ہے میں نے اس میں پیری پیری سیزننگ ایٹ کی ہے اور لگ پیس تھائی پیس ان کو میں نے جو ہے وہ کٹ بھی ساتھ ساتھ لگا دیا تھا اور اس میں تھوڑا سا کلر ایڈ کرنے کے لئے میں نے کشمیری چلی پاورڈر بھی ایڈ کیا ہے اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہے اور کلر بھی بہت اچھا چکن میں آ گیا تھا بس ان سب کو لگا کے اچھے سے مکس کر کے اور آپ اس کو تھوڑے دے کے لئے مارینک کریں اور اس کے بعد اسے چولے پہ ہلکی آنچ پہ پکا لیں اور چولے پہ نہیں تو آپ اسے اس میں اون میں بیک بھی کر سکتے ہیں اچھا جی یہ بن رہے تھے افتار کے لئے آلو کے پکوڑے یعنی کہ جو بیسن کے پکوڑے بنتے ہیں وہ اور اس میں میں نے لیا ہے لیسن ادھرک کا پیسٹ اور ساتھ میں بیسن اور بیسن میں جو مرضی آپ ڈال دیں ریگلر روٹین میں سب کے گھر میں آج کل یہ بن رہے ہیں بلکہ اب تو میرا خیال میں اب بس ہو گئی ہے سب کی کھا گا کر کیونکہ کافی کھا لیا ماشاءاللہ سے پورے تیس دن ہم لوگ یہی سب کھاتے رہتے ہیں اور بڑا مزہ آتا ہے ویسے مجھے لگتا ہے کہ عام دنوں میں اگر ہم روز یہ کھائیں تو کوئی بھی کسی کے گھر میں بھی نہیں بنتا کوئی بھی نہیں کھاتا سب کہتے ہیں نئی بھائی بور ہو گئے لیکن رمضان میں اگر کسی ایک دن یہ مس ہو جائے نا چاہے دال کے ہو جا بیسن کے ہو لیکن پکوڑے ہونے چاہیے یا پھلکیا ہونی چاہیے ورنہ پھر مزہ نہیں آتا بھئی کیا دال کے پکوڑے نہیں ہیں یا بیسن کے نہیں ہیں تو یہ پھر ایک مس چیز ہے تو خیر میں نے بھی اس میں بنائے ہے اور اس میں جو ہے نا میں تھوڑا سا بیکنگ سوڈا ایڈ کروں گی تاکہ یہ نرم ہو جائیں اور جب اس کا بیٹر پانی ڈال کے اس کو مکس کریں گے نا تو اس سے پہلے آپ اس میں تھوڑا سا تیل ڈال دیں اور پھر اس کے بعد اس میں پانی ایڈ کریں تو جو پکوڑے ہیں نا وہ اندر سے ڈرائی نہیں ہوتے بہت اچھا ساؤن کا ٹیسٹ آتا ہے اور یہ جو ہے وہی ایک ساتھ اس میں سارے مسالے ہوتے ہیں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے ایک ساتھ اس میں سارے مسالے اٹھ کیے دھنیا مرچ اور کٹی لال مرچ اس ساری چیزیں ڈال کے اور بس میں نے اس کا بیٹر تیار کر لیا تھا پکوڑے کا جو بیٹر ہے نا وہ تھوڑے در پانی ڈال کے آپ اس کو چھوڑ دیں ریس ٹائم دیں اور اس کے بعد اس کو فرائی کریں بہت اچھا اس کے پکوڑے بنتے ہیں بجائے اس کے آپ اس کو ڈائریک بس جلی سے مکس کریں اور فرائی کر لیں اور جناب الحمدللہ میرے سارے گملے بھی پینٹ ہو گئے اور ان کے اوپر جو ہے نا میں نے وارٹر ریزسٹنٹ بھی کروایا ہے یعنی کہ پانی سے گملے انشاءاللہ خراب نہیں ہوں گے تو ایک جو ہے نا جانس ہی آگئی ہے لون میں جب سارے گملوں کو پینٹ ہو گیا اور اب انشاءاللہ رمضان کے بعد جو ہے نا پھر مجھے اپنے لون پہ فوکس کرنا ہے پودے لانے ہیں پودے زیادہ پھول لانے ہیں لگانے ہیں اور انشاءاللہ پھر لون اور اچھا ہو جائے گا ایسے موسم نے ایک دم اچانک سے اپنا موڈ چینج کیا ہے اور بالکل سے گرمی آ گئی ہے اور مجھے تو لگ رہا عید والے دن دھوگی گرمی ٹھیک ٹاگ گرمی ہوگی کیونکہ آج کل جو ہے نا دھوپ بہت چمکیلی سے نکل رہی ہے اور اس میں تپش بھی محسوس ہو رہی ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے جب جاتی ہیں نا اور گرمی اقدم سے آتی ہے تو پھر یا سمجھ ہی نہیں آتا کہ کبھی موسم تھنڈا بھی رہا تھا تو جناب یہاں پر جو ہے اب میں اس کو میرینیٹ کر چکی تھی اور اب میں ہلکی آج پہ چکن کو چڑھا دوں گے اور میں نے اس میں پانی ایڈ نہیں کیا اور یہ جو میں نے قیمہ بنایا تھا تو پھر اس میں میں نے جو ہے تھوڑا سا پودینہ مرچ اور پیاز اور ایڈ کیا تھا اور اس سے پھر میں کٹلٹس بھی بناوں گی اور مزید سمجھ سے بھی اس کے میں بنا لوں گی اچھا روزے میں نا آپ کو نمک کا آئیڈیا بلکل نہیں ہوتا تو جب کوئی چیز بنائیں تو پہلے ایک دفعہ میں ٹرائی کر لیں بلکل سے بنا کے ان کے فریز نہ کریں ورنہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر نمک مرچ کم ہو گئی تو پورے مہیں کم ہو جائے گی تو میں نے بھی پھر اس کو جب بنائے تھا ایک دن پہلے تو اس میں جو چیزیں کمی تھیں وہ پھر میں نے اس میں مزید ایڈ کیا جیسے دھنیا پاوڈر ایڈ کیا تھوڑا سا گرم مسالہ ایڈ کیا اور میں نے کٹی ہوئی لال مرچ ایڈ کی تھی پھر میں نے پسی بھی لال مرچ سر کے ٹک میں رکھ لیں اور اس کے کٹلٹس بنائیں جو آلو کے ساتھ بنتے ہیں یا پھر اس کے جو ہے وہ آپ سمو سے بنا لیں اور اس طرح سے میں نے جو آنٹے ہیں ان کے پڑا بنا کے رکھ لیا تھا کہ مجھے کتنے سمو سے بنانے ہیں اور میں ان کو بھیکل ڈائریکٹ ہی فرائی کر دی جاؤں گی کیونکہ ٹائم کم تھا اور مقابلہ سکتا اور میٹھے کے لئے میں نے فرنی بنائی تھی فرنی میں یہ والے میرے پاس ایک گلاس ہے میجرنگ کے لئے چاول وغیرہ میں اس سے میجر کرتی ہوں تو اس میں میں نے اس سے آدھا کپ مطب تمتلیں ایک مٹھی کے قریب آپ کے چاول ہوں گے اور ان کو آپ نے واش کرنا ہے واش کر کے تھوڑا سا دودھ ڈال کے اس میں اور اسی کے ساتھ اس کو اچھا سا بلینڈ کر لینا ہے آپ کھیر بنا رہے ہوں تو تھوڑا سا موٹا موٹا رکھیں اور فرنی بنا رہے ہوں تو بلکل بلینڈ کر لیں ساتھی میں نے اس میں الیچی کے دانے بھی ڈالے ہیں اور اس کے ساتھ میں اس کو بلینڈ کر لوں گے بہت اچھی اور مزیدار کھیر یا فرنی بنانے کے لئے دودھ کا اچھا پکا ہونا بہت ضروری ہے تو آپ دودھ میں جتنا آپ کا دودھ ہے اس سے تھوڑا سا ہاف یعنی کہ اگر لیٹر دودھ ہے تو ہاف لیٹر اس میں پانی ایٹ کر لیں تاکہ جب پانی ریڈیوس ہوگا تو اتنے ٹائم تک بہت اچھا سا آپ کا کھیر پک جائے گی اور اس کا کلر بھی جو ہے نا وہ کرملائز ہو جائے گا ان کے تھوڑا سا کریمی سا اس کا ٹیکچر ہوگا تو کھیر آپ کی بہت مزیگی بنے گی چابلوں کو اچھے سے بلینڈ کرنے کے بعد میں نے جو ہے وہ ایک الگ ساوس پین لیا اور اس میں پھر میں نے دودھ ایٹ کیا دودھ کو پہلے میں ایک الگ دیکچی میں جیسے بوائل کر چکی تھی تو اب اس دیکچی میں یعنی اس ساوس پین میں میں اس کی مکسنگ کروں گی صرف کھیر پکانے کے لیے مجھے چاہیے دودھ تو بس میں نے وہ الگ سے دودھ نکالا ہے اور اس میں بھی میں پانی تھوڑا سا ایٹ کروں گی تاکہ جب میری چاول اچھے سے پکتے چلے جائیں تو یہ اور اچھا سا جو ہے نا وہ تھک ہو جائے گی کریمی سی ہو جائے گی پھر نہیں اور خوشبو بھی اچھی آئے گی پکے ہوئے دودھ کی اور اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا فروٹ چارٹ مجھے اتنا اچھا لگتا ہے نا میں اس کو رمضان کے علاوہ عام دنوں میں بھی سب سے اچھا اور بیس طریقہ مجھے یہی لگتا ہے فروٹ کھانے اور کھلانے کا کہ اٹھا ٹائم آپ سارے فروٹ کھا سکتے ہیں اور جو ہے وہ کھلا سکتے ہیں تو بس جناب یہاں پر جو ہے میری کھیر جو ہے وہ ہلکل کی گاڑی ہو رہی ہے اور اسپیچولا یا ورڈین سپون بیسٹ ہے کھیر پکانے کے لیے اور بلکل نیچے سے کھیر جائے نا پھر وہ یا فرنی وہ نیچے سے لگتی نہیں ہے اور بہت اچھے سے اس سے مکسنگ ہو جاتی ہے اور ساتھ ساتھ دیکھیں یہ میرا چکن بھی گل رہا ہے اور اس میں پانی میں نے الگ سے بلکل ایڈ نہیں کیا کیونکہ چکن کا پانی ہے پھر سرکہ ہے سویا سوس ہے تو یہ اسی میں ہی گلتا جائے گا اور آپ چاہیں تو جب یہ بلکل پریڈی ہو جائے نا تو لاسٹ میں اس کو تھوڑا سا کوئلی کی دھوان دے دیں یا سموک دے دیں تو یہ اس کا فلیور بھی نہ بڑا بار بی کیو سا آئے گا اور بہت ہی مزے کی بنے گی آپ ضرور اسے عید پر ٹرائے کیجے گا اچھا جب فرنی جو ہے میری فائنل سٹیج پر پانچی تھی تب میں نے اس میں براؤن شگر ایڈ کیا تھا اگر آپ چینی پہلے ایڈ کر دیں گے تو پھر مجھے لگتا ہے جب وہ ریڈیوس ہوگی تو کہیں چینی بہت زیادہ نہ ہو جائے یعنی کہ میٹھا اور فرنی میں بہت ایکسٹرہ نہ ہو جائے تو اس لئے جب بالکل وہ فائنل سٹیج پہ آ جاتی ہے کہ اب اس کے بعد دو چار ہاتھ چلا کے پھر مجھے بند کرنا ہوتا ہے تب میں نے اس میں چینی ایڈ کیا ہے اور بس اس کیوڑیسنٹ ایڈ کیا اور اس کو پھر کیوڑیسنٹ جو ہے نا وہ چولہ بن کر کے ایڈ کریں اور بس فرنی تیار ہے اور اس کو گرم گرم میں ہی ٹیش آؤٹ کر لیں پھر جب آپ اس کے پر گارنیشنگ کریں گے تو وہ اچھے سے اس کے پر چھپک جائے گی اچھا ہم لوگ کیا جب پہلے بچپن میں شادی سے پہلے امی فرنی بناتی نہیں تو وہ اچھے خاصی نیچے لگتی تھی اور اس کا کوئی غم نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہ تو پھر کھائی جاتی تھی اور بڑا مزہ آتا تھا اس کو کھانے میں لیکن ہمارے بچوں کا اس طرح سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا کہ آپ دیکھٹی میں سے کھائیں گے کیسی باتیں ہیں بہت بری بات ہوتی یہ تھا تو پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ میرا کھانا بلکل بھی ضائع نہ ہو ورنہ میں اور میرا بھائی ہمانے دمیان تو یہ ہوتا تھا کہ نہیں جو فرنی دیکھٹی میں لگی ہوئی ہے وہ میں کھاؤں گی اور پچھلی دفعہ تم نے کھایا تھا اور وہ کہتا ہے بھر نہیں تم نے کھایا تھا تو اس طرح سے ایک حصہ ہوتا تھا ایک مقابلہ ہوتا تھا لیکن ہمارے بچوں میں ایسا کوئی شوق نہیں ہے اور یہ چاندی کا ورک میں نے لگایا ہے فرنی کے اوپر تو بہتا خوبصورت یہ لگا کے بہت اچھا لگتا ہے ایک روایتی میتھا ہے فرنی یا کھیر اور اس کے اوپر اس کو اتنے خوبصورت انداز سے جواب سجاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے آپ کے دستخان کی رونک بڑھ جاتی ہے اور یہ جو چکن میرا ریڈی ہو گیا تھا اس کو میں نے اچھے سے بھون لیا اس کے اوپر میں نے ڈالا ہے لیمن جوس اور ساتھ میں تھوڑا سا چاٹ مسالہ کیونکہ بہت مائلڈ سا اس کا فلیور تھا تو انہی چیزوں کے ساتھ بڑا چٹ پٹا سا یہ بن گیا تھا آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور یہ بہت مزے کا بناتا اچھے جب ہم چکن بناتے ہیں تو اس میں سب کی پسند پسند کی بوٹیاں ہوتی ہیں اور دستخان پر جب آپ رکھیں تو ہر کوئی اپنی بوٹی کی درم نظر کر رہا ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ جب ہم دعوت کے لئے چکن تیار کریں اس میں پیسیز ہی ہم ایسے ڈالیں تاکہ کسی کو اتنا اپنی بوٹیوں کے لئے ڈھونڈنا نہ پڑے اور سارے فریش اور اطلب روائل پیسیز جیسے کہتے ہیں وہ ایڈ ہوں تو کھانے میں ان کو مزہ آئے اور سب کو وہ پیسیز ملے یہ نہ ہوں کہ کسی کو اچھے پیسیز مل گئے اور پھر کسی کو گردن مل رہی ہو اور جناب یہ دیکھیں میرا دہی جو کوئی اتنا اچھا نہیں جمع پتہ نہیں باہر دھوپ تو ٹھیک ٹھاک ہے لیکن مجھے لگتا ہے شاید گھر ابھی اتنا گرم نہیں ہے یا جگہ اتنی گرم نہیں ہے کہ دہی بہت اچھا جیسے جمنا چاہیے ویسا جم جائے تو جناب میں نے بنایا تھا سیلڈ اور یہ تو بہت ہی مست ہے اور اب تو گرمیاں آ رہی ہیں تو گرمیوں میں یہ دہی کے ساتھ سیلڈ بڑا اچھا لگتا ایک فل میل ہوتا ہے بس اس کے اندر نمک اور چاٹ مسالہ میں نے ایڈ کیا ہے کالی میچ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور پودینہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ڈال کے نمک ڈال کے بس یہ ایک مزی کا سیلڈ تیار ہے اچھا لاسٹ میں جو ہے نا بہت ٹائم سے میں نے چاول نہیں بنایا تھا تو پھر میرا یہ دل تھا کہ میں اس کے ساتھ مطلب بوائل ہائیس ٹائپ بھی بنایا تھا برینی ہی بن رہی تھی تو میں نے کہا آج میں پلاو بناوں گی اور میں نے اس میں ڈالا ہے سفیز زیرہ کالے مرچ تیز پات اور مطر اور چاول کے ساتھ اوائل میں میں نے اس کو اچھے سے بھونا ہے تھوڑا سا اس میں میں لیسن ادک بھی ڈالا ہے اور اس کے اندر میں جال دوں گی چکن کیوبز اس کے ساتھ جو پلاو بنتا ہے نا یہ مجھے بڑے مزی کا لگتا ہے اچھا میں نے آج جذبات میں آکے دونوں کیوبز اس میں ایٹ کر دیا تھے اور پھر تھوڑا سا اوپر سے نمک بھی ڈال دیا تھا تو مجھے تھوڑا سا تیز لگ رہا تھا نمک لیکن اگر آپ جیسے میں بس تقریباً یہ ایک گلاس چاول تھا تو اس میں ایک کیوب اور پھر نمک میں ایٹ کر دی تو ٹھیک تھا لیکن میں نے ایک گلاس چاول میں دونوں کیوب ڈال دیئے تو پھر اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ بلکل بھی نمک ایٹ نہیں کیجئے گا یہ جو نمک جا رہا ہے اس کو دیکھیں ملے بڑا افسوس ہوا کہ چاول جو ہے چونکہ چاول اللہ کا شکر ہے اچھے تھے پھیلنے والے تھے تو نمک پھر بھی بیلنس ہو گیا لیکن دبل چاول کم ہے نا تو پھر اس کے ساتھ ڈبل کیوب کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے اچھا جناب اور یہ جو ہے نا وہ اب چاول اس میں گل جائیں گے اور مزی سے پک جائیں گے ساتھ میں یہاں پہ جو ہے وہ میں سمو سے فرائی کر رہی تھی اور میری بیٹی نے سوچا تو وہ موموز بنائیں گی پھر وہ فلاپ ہو گیا ان کا آئی لیا تو پھر میں نے کہا چلو بھئی مجھے تو سمو سے بنانے تھے اور یہ بچہ ورہ بھی گوش کا سالن تھا وہ میں نے گرم کیا اور مٹر پلاو میں میں نے تلی وی پیاس رال کی اس کو دم لگا ہے تھا بس یہ میں نے پھر ڈش آؤٹ کر لیا الحمدللہ سمال الحمدللہ بہت اچھا افطار جو ہے وہ ریڈی ہو گیا اور اب تو جناب جو ہے وہ بلکل ایک یا دو روزے ہی رہ گئے ہیں اللہ تعالی ہم سب کا روزہ رمضان ہماری ساری بابدتوں کو قبول فرمائے آمین سمہ آمین اور پورا سال ہماری دستخان میں بسط ادا فرمائے آمین سمہ آمین نیکس ٹرگمی ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ